السلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کی جو ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو کہ ملک کی تقدیر اور اس کی ڈریکشن کا تائین کرے گی کیونکہ ان کی ہار کے نتیجے میں ہمارا ملک نا اہل لوگوں اور چوروں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے لیکن اس سب میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے خان صاحب کی ذاتی زندگی اور خان صاحب کو نشانہ بنانے کے لیے ان پر یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام بھی لگایا جا رہا ہے لیکن کیا یہ سب الزامات ہی ہیں یا ان میں کوئی حقیقت بھی ہے کیا ان کی پہلی بیوی جمائمہ خان کا تعلق واقعی کسی یہودی خاندان سے تھا اور کیا حقیقت میں خان صاحب کو انشاء بھی کرتے ہیں وہ کونسی روحانی شخصیت تھی جس نے عمران خان کی ذاتی زندگی کو ایسا رخ دیا کہ آج وہ ورلڈ فورمز پر اسلاموفوبیا کے مقابلہ کر رہے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں گستاخی کرنے والوں کی آنکھوں میں کھٹک رہے ہیں خان صاحب نے اپنی دوسری بیوی ریحام خان کو صرف آٹھ مہینوں بعد ہی طلاق کیوں دے دی یہ سب آج فیکٹس سے بھرپور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہم یہ ویڈیوز آپ کے لیے بہت ہی محنت سے بناتے ہیں اس لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دالیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے فیٹ نمبر ون دوستہ عمران خان کا پورا نام عمران احمد خان نیازی ہے اور وہ اپنے والد اکرام اللہ خان نیازی اور والدہ شوکت خانم کی واحد اولاد نرینہ ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اپنی چار بہنیں بھی ہیں جن کے یہ اکلوتے بھائی ہیں خان صاحب 5 اکتوبر 1952 کو لہور شہر میں ایک اپر میڈل کلاس نیازی خاندان میں پیدا ہوئے جو کہ پشتونوں کا ایک مشہور قبیلہ ہے اور عمران خان کے خاندان کے ایک بزرگ حیبت خان نیازی سولوی صدی میں ہندوستان کے بادشاہ شیر شاہ سوری کے ایک جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ پنجاب کے گورنر بھی رہ چکے ہیں جبکہ نیازی قبیلہ صدیوں سے میاں والی میں عباد ہے دوستو عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی پیشے کے لحاظ سے ایک سیول انجینئر تھے جبکہ ان کی والدہ شوکت خانم ایک گھریلو خاتون تھی ان کا مقصد اپنے بچوں کی اچھی پرورش اور تربیت کرنا تھا چار بہنوں کے اکلوتے بھائی ہونے کی وجہ سے خان صاحب بچپن سے ہی سب سے زیادہ لڑ لے تھے لیکن اس لڑ پیار نے انہیں خراب نہیں کیا اور یہ تعلیمیں بھی بہت زیادہ اچھے تھے جبکہ ان کی ذہانت نے بہت سے لوگوں کو حیران کر رکھا تھا اس لیے کچھ لوگوں نے انہیں بچپن میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر اپنے خاندان کا نام روشن کرے گا نمبر ٹو دوستو امران خان نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور کے کیتھڈرل سکول سے حاصل کی اور میٹرک کے بعد لاہور کے الیٹ کالج ایتھیسن کالج میں داخلہ لیا اور جلد ہی یہ کالج کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بھی بن گئے اس کے بعد ستارہ سال کی عمر میں خان صاحب نے لاہور سے سیدھا انگلینڈ کی پرواز پکڑی اور برطانیہ کے اندر دا رویل گرامر سکول ورسیسٹر اور اس کے بعد کیبل کالج اکسفورٹ یونیورسٹی آف لندن میں پڑھنا شروع کر دیا اور یہاں پر انہوں نے فلوسپی اکانومی پولیٹکس میں تعلیم حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹی کرکٹ میں بھی کھیلنا شروع کر دیا تھا انقریب تھا کہ یہ انگلینڈ کی طرف سے اپنا ڈیبیو کرتے لیکن ان کے قزن ماجد خان نے ان کو مشورہ دیا کہ جو اس شہرت تمہیں پاکستانی ٹیم میں ملے گی وہ دنیا کی کسی اور ٹیم میں نہیں مل سکتی اور انہی کے مشورے پر عمران خان نے انیس سال کی عمر میں یعنی کہ انیس سو اکتر میں پاکستان کی طرف سے اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا لیکن یہ اگلے تین سال تک کامیاب نہ ہو سکے اور اب تک بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے واحد ورلڈ کپ جتوانے والے یہ شخص زندگی میں تین پہلے کرکٹ کے سال ایک بی کھلاڑی کو آؤٹ نہ کر پایا عمران خان انگلینڈ واپس آگئے اور یہاں کی رنگینیوں میں مصروف ہو گئے تھے ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے بولنگ پر توجہ بھی دینے شروع کر رہے تھے اور اپنی بولنگ ایکشن کو بدل کر سب سے زیادہ تیز بولر بن گئے تھے نمبر تھری دوستو عمران خان کیونکہ چھوٹی سی عمر میں برطانیہ چلے گئے تھے تو یہاں کی رنگینیوں نے بھی انہیں اپنے اندر جھگڑ لیا تھا اور یہ ایک ایریسٹوکریٹک پلے بوائی کے طور پر مشہور ہو گئے تھے اور ان کی خوبصورت اور مشہور گوریوں کے ساتھ نجائز تعلقات کی خبریں بھی آنے لگیں تھیں لیکن آپ سب کو حیرت کا جھٹکہ یہ جان کر لگے گا کہ اکسفورڈ یونیورسٹی میں دوران تعلیم پاکستان کی سابقہ وزیراعظم اور بلاول بھٹو کی والدہ عمران خان کے ساتھ پرتین تھی بریٹش جنرلیسٹ اور رائٹر کرسٹوفر سینڈ فورڈ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور عمران خان کے درمیان بہت ہی قریبی دوستی تھی اور وہ خان صاحب کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر بھی تھی اور وہ مزاق مزاق میں خان صاحب کو دل لائن آف لاہور کہتی تھی خوبصورت اور نوجوان عمران خان کے پاس بریٹش موڈلز ایسے آتی تھی جیسے پھلو پر رس لینے کے لیے شہد کی مکھی آتی ہیں ان کے بریٹش موڈلز کے ساتھ افیرز کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں اور ان موڈلز کے لسٹ میں ایرجنٹ گولڈی ہون اور ایک جرمن موڈل کرسچین بیکر شامل ہیں جو کہ عمران خان کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہیں کہ وہ عمران خان کے پیچھے اسلام بھی قبول کر بیٹھ چکی ہیں فیکٹ نمبر فور دوستو بیالیس سال کی عمر تک عمران خان کا وارے تھے اور انہوں نے کسی بھی خاتون سے شادی نہیں کی تھی لیکن پھر اچانک ہی خبر آئی کہ انہوں نے لنڈن میں برطانیہ کے ایک مشہور پولیٹیشن اور ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون جیمز گولڈ سمیت کی لارلی بیٹی جمائمہ خان کے ساتھ نکاح کر لیا ہے جو کہ ان سے اس وقت بائیس سال چھوٹین تھیں لیکن شادی سے پہلے جمائمہ نے اسلام قبول کر لیا تھا دوستو یہاں پر وہ بھی حقیقت آپ کو بتاتے چلیں کہ جو عمران خان کے مخالفین ایک لمبے عرصے سے چھپا کر اس میں جھوٹ کے ملاور ٹیم پھیلا رہے ہیں کہ جیمز گولڈ سمیت ایک یہودی نہیں بلکہ ایک کرسچن فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور جب جمائمہ خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد عمران خان سے شادی کی تو یہ لمبے عرصے تک اپنی بیٹی سے نراز رہا لیکن بعد میں اس نے حقیقت قبول کر لی تھی دوستو اگر آپ تھوڑی سی بھی تحقیق کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عمران خان کی پہلی بیوی جمائمہ خان کسی طرح سے یہودی یا یہودی خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی بلکہ وہ ایک عیسائی تھی جمائمہ خان سے عمران خان کے دو بیٹے سلمان خان اور قاسم خان پیدا ہوئے اور ان کی یہ پہلی شادی دو ہزار چار تک قائم رہی مخالفین کے غلیظ الزامات اور عمران خان کی سیاست میں بہت زیادہ مسروفیت کی وجہ سے جمائمہ خان یہ سب برداشت نہ کر سکیں اور ان دونوں نے ہی ہمیشہ کے لیے اپنے اپنے راستے الگ کر لیے اب جمائمہ خان لنڈن کے ایک مہنگے علاقے میں اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہیں ایک نمبر فائف دوستو اپنی پہلی شادی کے خاتمے کے بعد کافی عرصے تک عمران خان نے اکیلے ہی زندگی گزاری اور اپنے سیاست پر توجہ دی لیکن پھر تین بچوں کی ماں اور بریٹش نیشنل رہام خان جو کہ ایک پاکستان نیو سینل کی انکر تھیں اور اس سے پہلے یہ بی بی سی کی ویدل گرل کی نوکری بھی کر رہی تھیں جب وہ اپنا عمران خان سے انٹرویو لینے کے لیے آئیں تو عمران خان نے اپنا دل دے بیٹھے اور انہوں نے چھے جنمری 2015 میں ایک سادہ سی تقریب میں نکاح کر لیا لیکن یہ شادی صرف آٹھ مہینے بعد ہی ختم ہو گئی اور بعد میں آنے والی تمام تر تفصیلات سے معلوم ہوا کہ رہام خان کو عمران خان کی زندگی میں انٹرنیشنل اور نیشنل سازش کے ذریعے سے پلانٹ کیا گیا تھا تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ عمران خان کو نقصان پچانے کی کوشش بھی کی گئی تھی یہاں تک کہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو زہر دینے کی کوشش بھی کی گئی تھی جو کہ بروقت ناکام بنا دی گئی اور اس کا الزام بھی رہام خان پر ہی لگایا جاتا ہے طلاق کے بعد رہام خان نے اپنی کتاب میں خان صاحب کی خوب کریکٹر اسیسینیشن کی ہے اور ان کو نشو کا عادیش کے ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر اور بھی بہت سے گلیز الزامات لگائے اور اس میں نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل نے ان تمام الزامات کی بھرپور تشکیر بھی کی لیکن آج تک ان کو ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں کے پاس کوئی کنکریٹ ایویڈنس نہیں ہے اس شادی میں ناکامی کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمن نے اٹھارہ فیبرری دوہزار اٹھارہ میں ایک صوفی اور روحانی شخصیت بشرا بی بی سے نکاح کر لیا جو کہ آج تک قائم ہے اور دوہزار اٹھارہ ہی وہ سال تھا جب خان صاحب دبائی سال کی سیاسی جدو جہد کے بعد پاکستان کے وزیر آزم بن گئے اور ان کو ایسے وقت میں پریمیئر شپ ملی جب پاکستان کی معیشت تقریباً ڈوب چکی تھی لیکن مشکل فیصلوں کے بعد اور کرونا کی وجہ سے عالمی مہنگائی کے باوجود بھی ملکی معیشت کو ٹھیک سمت میں لے کر جانا ان لوگوں نے شروع کر دیا تھا لیکن پھر امریکہ کو absolutely not کہنے اور اپنے ملک کے مفاد کے لیے ریشیا سے سستہ پیٹرول خریدنے کی کوشش میں ایک سرکاری دورے کرنے پر ان کے خلاف سازش کی گئی اور مقامی لوگوں کی گداری کی وجہ سے عمران خان کی حکومت کا تختہ الڑ دیا گیا فیکٹ نمبر سکس دوستو عمران خان نے بہت بار اپنے مختلف انٹرویوز میں اپنی جوانی کی زندگی اور لینڈر میں گزاری رنگین شاموں سے انکان نہیں کیا اور ہمیشہ ہی یہی کہتے ہیں کہ زمانے میں ان کو دین کے بارے میں معلومات نہیں تھی اور ان کو راہ راست پر لانے والا کوئی مجود نہ تھا لیکن پھر اللہ کے ایک نیک بندے سے ان کی ملاقات ہوئی جس نے ان کی زندگی ہی بدر ڈالی اور انہوں نے اپنی ماضی کی تمام غلطیوں اور گناہوں سے توبہ کر کے اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا اہد کر لیا اس لئے آج عمران خان کے ہر جلسے میں قرآن پاک کی یہ آیت ہم سب سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں احادیث بھی اپنے جلسوں میں شامل کرتے ہیں عمران خان دین اسلام کے مطالعہ بھی کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی پچتھر سالہ تاریخ میں یہ وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے عالمی فورمز پر اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کی مشکلات پر آواز اٹھائی ہے اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں یونائٹیڈ نیشنز یعنی کے یو اینو نے ہر سال پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا کا دن منانے کی منظوری بھی دے دی ہے اور ان کی اسلام کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کے لیے آواز بلند کرنے کے نتیجے میں دنیا بھر کے غستاخ ان کے مخالف بن گئے ہیں اور خاص کر نیدر لینڈ کے پولیٹیشن خبیص آدمی جیرٹ ویلڈرز نے عمران خان کے جانے پر خوشی کا اظہار کیا تھا دوستو یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جیرٹ ویلڈرز کو وہ خبیص آدمی کہا جاتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں وہ حضرت غستاخ خانہ باتیں بھی کر رکھی ہیں اور یہ اسلام کا شدید مخالف ہے آج عمران خان صاحب پاکستان کے نو جوانوں کو یورپ کی زندگی کے بارے میں سوچنے سے اچھا ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیے ریاست مدینہ کیسے قائم ہوگی اس پر بہت زیادہ غور کرنا چاہیے اور علامہ اقبال کی شاعری پڑنی چاہیے جو کہ روح اور دماغ دونوں کو ازاد کر دیتی ہیں دوستو اگر آپ کو عمران خان کے اقدامات پسند ہیں تو ابھی کمنٹس میں عمران خان زندہ بات ضرور لکھیں دوستو یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ کرکٹ کے ابتدائی دنوں میں عمران خان ایک میڈیم پیس بولر ہوا کرتے تھے اور ان کو انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی فرسٹ ویکٹ تین سال بعد ملی لیکن انہوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ایک فرسٹ بولر ضرور بنیں گے ان کی یہ بات سن کر ان کے دوست اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے لیکن یہ واپس انگلینڈ آئے اور اپنے پرسنل ٹرینر کے ساتھ مل کر اپنی بولنگ پر کام کرنا شروع کر دیا تھا اور اسے مکمل ہی بدر ڈالا تھا پھر یہ دنیا میں انہیں بیسٹ اور لانڈر کی شکل میں ایک نوجوان فرسٹ بولر کی حیثیت سے دیکھا اور انہوں نے پاکستان کی خطر ایسے ایسے کرنا میں سن انجام دیا ہے جو کہ کوئی اور نہ کر سکا اور ان سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ان کی کیپٹنسی میں نائنٹین نیٹی سیون کے ایک انگلینڈ کے دور پر جہاں انہوں نے انگلینڈ کو انگلینڈ میں ہی شکست دے دی تھی اسی طرح بھارت میں نائنٹین نیٹی سکس اور نائنٹین نیٹی سیون میں انہی کے ملک میں گھس کر ٹیسٹ اور اوڈی آئی دونوں سیریز میں ایک پرتناک شکست دے دی نائنٹین نیٹی سیون کے ورلڈ کپ میں سیمی فائنل میں آسٹیلیا سے شکست کھانے کے بعد عمران خان کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر ہی رہے تھے کہ اس وقت کے پریزیڈنٹ جنرل زیاؤ الحق نے اور عوام کی بے حد اسرار کے بعد انہوں نے واپس کرکٹ کے کیپٹن بننے کا فیصلہ کر لیا اور نائنٹین نائنٹی ٹو کا ورلڈ کپ پاکستان کو جتوایا اور اس وقت کیے پاکستانی ٹیم دنیا کی کمزور ترین ٹیم تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ کرنامہ سر انجام دیا تھا جس کی توقع کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا پچیس مارٹ انیس سو بانوے کوئی وہ دن تھا جب عمران خان نے کیپٹن آف پاکستان ہونے کی حیثیت سے یہ عالمی کپ جیتا تھا اور انگلینڈ کا غرور خاک میں ملا ڈالا تھا خان صاحب نے اس شاندار جیت کے فوری بادی کرکٹ کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کر دیا تھا تو اگر آپ بھی عمران خان کے بارے میں کچھ فیکٹس جانتے ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں نہیں بتایا تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور پاس بنے میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ